ایک حبال کہتا ہے تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اثرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دیکھ احساسِ زیان تیرا لہو گرما دے فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے موت کے آئینے میں دکھلا کے رخِ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے فتنہِ ملتِ بیضہ ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتین کا پرستار کرے حضور کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے فرز کرتا ہے انہی احبو کا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں تیبرانی نے اپنی موجم میں اس روایت کو لکھا ہے حضور نے فرمائے سوچ لے کیا بولا ہے اس نے کہا انہی احبو کا میں آپ سے پیار کرتا ہوں فرمائے پھر سوچ لے اس نے کہا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں فرمائے فست عید للفاپہ اگر مجھ سے پیار کرتے ہو پھر دکھوں کے لئے تیار ہو جاؤ جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے کیوں یاد اسلام کی قیمت اتنی تھوڑی نہیں ہے اسلام تو کبھی سر مانگتا ہے کبھی کربلا مانگتا ہے اسلام قیمتی دولت ہے قیمتی مطا ہے اتنا سستا سودا نہیں ہے اللہ قرآن میں فرماتا تم سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے تم سے قبل لوگوں کو جن جھوڑا لیا اور انہیں پیس کے رکھ دیا گیا حتیٰ کہ وقت کے نبی بھی پکار اٹھے کہ مالک تری مدد کب آئے گی پھر ہم نے کہا بس میری مدد آیا چاہ رہی ہے عذیتیں دکھ مسائب آلام کن کن تکلیفوں سے لوگ نہیں گزرے امام راضی نے لکھا ہے مکہ سے لے کے طائف تک ستر ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفاق صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے صحابہ کی زندگیاں دیکھیں آج تو ہم دین کے کہنے پر کچھ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کہہ دے تو چینی چھوڑ دیتے ڈاکٹر کہہ دے تو نمک چھوڑ دیتے ڈاکٹر کہہ دے تو ہم مدخن غزائیں چھوڑ دیتے وہ ایک بڑا پاکستان کا عبیر ترین شخص ہے اس کا ایک انٹریو لگا تھا کسی ٹی وی چینل پہ تو وہ کہہ تھا میں دو تین توس اور جو ہے وہ ایک دو انڈا لیتا ہوں دن کا بس یہی کھرب و پتی لیکن مقصوم یہی ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا سب کچھ چھوڑ دیا ڈاکٹر کہہ تو چینی بھی چھوڑ دیں ڈاکٹر کہہ تو گھی بھی چھوڑ دیں ڈاکٹر کہہ تو کچھ بھی نہ چھوڑ دیں وَمَا قَدَدُ اللَّهَ حَقَّا قَدْرِهِ اللہ کی قدر کا لوگوں نے حق کی نہ جانا تو پھر دین اتنہی بے توقید ہے اتنہی بے قیمت ہے کوئی ڈاکٹر کے کہنے پہ چھوڑ دو رب کے کہنے پہ نہ چھوڑو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو جب تم اس کے ہو جاؤ گے تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوں جب میں ہوں جب اپنا آپ مٹاؤ گے تو پھر دیکھو اقبال کہتا ہے نا کہ جب شکوے کی زبان کھولتا ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ برک گرتی ہے تو مسلمان کے کاشانہ پہ اور اوروں کے لیے ہور و قصور مومن کے لیے فقط وعدہ ہور تو پھر جواب آتا ہے کہ تم میں کوئی ہوروں کا چاہنے والا ہی نہیں جلوہ اے تور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں کوئی ہو تو صحیح کوئی وہ جذبے لے کر کے آئے کوئی سب کچھ برباد کر دینے کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کے لیے آمادہ تو ہو اگر بدر میں تین سو تیرہ لوگوں کو رب نے فتح کا تاج پنایا اور اس دن کو میرے رب نے یوم فرقان کہہ کے پکارا تو جدہ دیکھو تو صحیح یہ سارے گھر بار نہیں چھوڑ کے آگے تھے بچے چھوڑ آئے بیویاں چھوڑ آئے ماں باپ چھوڑ آئے وہ لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اس شخص کی کہانی بھی نہیں بھول سکتے ہم جو بدر کے موقع پہ خجوریں کھا رہا تھا اور خجوروں کی گٹلیاں دوسری جیب میں ڈار رہا تھا تو حضور نے فرمایا اٹھو اٹھو اس جنت کے لیے جس کی چڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے تو اس نے کہا کہ ارز و حصہ مابات والا زمین و آسمان سے زیادہ حضور نے فرمایا ہاں اس نے کہا پھر میرے اور جنت کے درمیان یہ خجوریں ہائل ہو رہی ہیں خجوریں پھینکی اور میدان عمل میں کود پڑا لوگوں نے اٹھایا تو اس کی لاش پہ اتنے زخم سے تک پیچانا نہیں جا رہا تھا تو راہ حق میں لوگوں نے سب کچھ لٹا دیا لوگوں نے سب کچھ قربان کر دیا اور ہم اللہ اس کے رسول کے کہنے پہ حرام چیزیں نہ چھوڑ سکیں اور پھر کہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں برستی اللہ کی کرم نوازیاں ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوتی تم میں کوئی ہوروں گچہ ہنے والا ہی نہیں جلوہِ تور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں تم اس طرح بن کے تو آؤ اس طرح آؤ تو سئی آنکھیں کھول کے اپنی زندگی کا جائزہ لو کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں